السلام علیکم ویوارز آئیے آج ہم بناتے ہیں جی ویجیٹیرین منچورین چکن منچورین ہم بنایں گے ویجیٹیرین اس میں جانگریڈینٹس جائیں گے وہ آپ کے سامنے سارے کھڑے ہیں یہ ہماری گوبی ہے گوبی کو بڑے بڑے پھولوں میں ہی رکھنا ہے ہم نے بڑے بڑے پھولوں میں گوبی رکھیں گے اور جناب اللہ ہم کیا کریں گے اس کے ساتھ جو چیزیں ایڈ ہونی ہیں یہ سارے سوسز آپ کے سامنے ہیں ٹومیٹو کیچپ ہے گالک چلی سوس ہے سویا سوس ہے چلی سوس ہے اور یہ کیپسی کم میں ایک باریک کاٹ لینی ہے اور دو بڑے پیاز باریک کاٹ لینی ہے یہ ادرک اور لیسن کا پیسٹ جائے گا باقی جو مرچ مسالہ ڈلنا ہے خوشک مسالے وہ ہم سار سار ڈسکس کریں گے چلی جی سب سے پہلے تو گوبی کو اچھی طرح سے دھو کے بوائل ہونے کے لیے رکھ دیتے ہیں ایک سے دو بوائل آئیں گے تو اس کو ہم نکال لیں گے گوبی کو ہم نے دھو کر بڑے پھولوں میں کاٹنی ہے چھوٹا نہیں کرنا کیونکہ بوائل ہونے کے بعد انہوں نے پھر کوک بھی ہونا ہے تو یہ بڑے پھولوں میں کاٹ کر اچھی طرح سے واش کر کے اس کو کھلے پانی میں رکھ دیا ہے اس کو دو سے تین بوائل دیں گے اس کو ہم نے ایٹی پرسنٹ ڈن کرنا ہے بوائل میں ایٹی پرسنٹ ڈن کرنا ہے ساتھ ہی میں نے پانی اوبالنے کے لیے رکھ دیا ساتھ ہم آج بنایں گے گارلک رائس جی ہاں جیسے چکن منچورین کے ساتھ ہوتے ہیں نا گارلک رائس اسی طرح ہم آج ویج منچورین کے ساتھ گارلک رائس بنا رہے ہیں تو یہ بھی میں نے رائس اوبالنے ہیں تو اس کے لیے پانی گرم کرنا سٹارٹ کر دیا جیسے پانی گرم ہوگا تو بھی ہوئے رائس اس میں ڈال دیں گے ساتھ ساتھ اس کی بھی ریسپی بتاتی جاتی ہوں اگر آپ کو نہیں پتا تو اس کی تو بالکل نہیں پتا ہوگی ہے اگر پتا ہے تو مجھے کمنٹ میں آگے ضرور بتانا اور پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو ویوز بھی دیا کریں ویوز کے ساتھ لائکس بھی دیا کریں کمنٹ کر دیا کریں تو کیا ہی بات ہے اور اگر شیئر کر دیں تو زبردست ہو جائے گا تو چلیں اس کو بوائل ہونے دیں پھر آگے پرسید کرتے ہیں ہماری گو بی بوائل ہو چکی ہے یہ بالکل اس ٹائم ٹینڈر ہے یعنی کہ 80% ٹینڈ ہے اور اس کے لیے اب ہم اس کو تھوڑا سا میری نیشن جو اس کی کرنی ہے کوٹنگ کرنی ہے فرائے کرنے کے لیے تو وہ کوٹنگ کا سمان تیار کرتے ہیں آئیے ایک پلیٹ یا ایک باو لے لیجیے میری جو گو بی تھی وہ ایک پھول تا گو بی کا تو میں اس حساب سے انگریڈینٹس لوں گی اور آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یہ جی کون فلور ہے یہ میری میجرمنٹ ہے ٹھیک ہے ایک پھول گو بی کے حساب سے یہ آگا ہے کون فلور اتنا ہی آئے گا میدہ ایڈینٹس کے حساب سے میجرمنٹ ہوتی ہے یہ میری ایک چھوٹی کٹوری ہے اس سے میجر کر رہی ہوں یہ تقریباً ہاف کپ ہے ہاف کپ میں تھا ہاف کپ فون کون فلور ہو گیا اور اس کے اندر میں دو تین چیزیں اور ایڈ کرتی ہوں کوٹنگ کے اندر یہ ہماری چار چیزیں جا رہی ہیں تقریباً ہاف ٹی سپون نمک ہے اور دو سے تین پینچ درمیان میں فود کلر ہے اور ایک ٹی سپون دردر مرچہ اور ہاف ٹی سپون وائٹ پیپر ہے وائٹ پیپر اگر آپ کے پاس ہے تو ٹھیک ہے ورنہ رہنے دیں اور اگر آپ فود کلر نہیں ڈالنا چاہتے تو کشمیری لال مرچ ایڈ کر سکتے ہیں ان سب کو اب ہم مکس کر لیں گے سارا کچھ میں نے ہینڈ ٹاوس کر دیا ہے اب ہم اس کو الٹا پلٹا دیں گے گوبی کے اوپر اب آپ سوچ رہے ہوں گے یہ میرینیشن کیسے ہوگی یہ جی ایسے ہی ہوگی اب تھوڑا سام پانی ڈال کر اس کو ہلکا سا ویٹ کر کے اور سارے کو میرینیٹ کر دیتے ہیں یہ دیکھیں جی ہینڈ ٹاوس کر لیں اس کو ہلکا ہلکا پانی لگاتے جائیں پانی کا چھیٹا لگاتے جائیں اور ہینڈ ٹاوس کرتے جائیں اس کو یہ ساری گوبی اسی طرح میرینیٹ ہو جائے گی اور اس کو رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے میرینیٹ کرنا اور فورا ہی فرائے کر لیں گے آپ کی مرضیہ فرائے کر لیں آپ کی مرضیہ ائر فرائے میں رکھ دیں اس کو تو وہاں بھی اچھا سا فرائے ہو جائے گا ویورس کڑائی میں آ گیا ہے تیل فلیم ہے آن تیل ہو چکا ہے گرم چلیں جی میرینیٹڈ گو بھی ڈالتے جاتے ہیں اور فرائے کرتے جاتے ہیں اس کو ساری کو فرائے کر کے ایک سائیڈ پہ کر لیں گے پھر گریوی تیار کریں گے گو بھی ہماری فرائے ہو چکی ہے تقریباً تھرڈ جو اس کا پورشن ہے وہ فرائے ہو چکا ہے اور ایک پورشن ہو رہا ہے اس کے بعد ایک پورشن بسٹے پھر آتے ہیں مین گریوی کی طرف اور یہ ریسپی دن ہو جائے گی ہاں بیٹے ہماری ساری کی ساری فرائے ہو چکی ہے اب ہم جو ہے گریوی کی تیاری کرتے ہیں جو آئل ہے وہ کڑھائی میں ڈال لیا ہے اور یہ لیسن ادھرک کا پیسٹ جو ہے سب سے تلیکسے دائیں پیسٹ ایڈ کر کے ساتھ ہی ہم اس کو تھوڑا سا یہ دیکھیں تھوڑا سا لائک براؤن کر لیں گے اور ساتھ ہی اس کے ایڈ کر دیں گے ایک بری کٹا ہوا پیاز بہت ہی بری کٹنا ہے آپ نے بلکل منی منی سا جیسے کہ ہم لوگ اس میں ایڈ کرتے ہیں ہمارے آملیٹ میں تو اس کو بھی ہم لوگ فرائی کر لیتے ہیں ساتھ میں پیاز کی ساتھ ہی ویورز یہ دو عدد ہری مرچ کٹیوی ایڈ کرتے تھے ان دونوں چیزوں کو اچھے سے فرائی کر لیتے ہیں اس کا کلر جو ہے چینج ہوتا ہی ہم اس میں ڈال دیں گے یہ بری کٹیوی ایک شملا میٹ یہ چلی گئے یہ ایک بری کٹیوی شملا میٹ اس کو بھی ہم ہلکا سا فرائی کرنے کے ویورز اس سٹیج پر آکر جب بھی شملا میں اس بھی اپنا پانی چھوڑنا شروع کر دیں کہ تھوڑا سا ڈالیں گے چکن کیوپ اور تقریبا ایک ٹی سپون بھر کے ڈال دیں گے ہم نمک میں تھوڑا سا زیادہ ہی ڈال لیتی ہوں آپ بھی کوئنٹیٹی دیکھ دیکھ کے ڈال لیجیے گا خسبے زائکا اس کو اچھی سارا مکس کر دیں زائکا یا ایک ٹی بل سپون گارلک چلی سوس ایک ہی ٹی بل سپون تقریبا کیچپ چلا جائے گا ایک چاہ چھوٹا چھوٹا چلی سوس آپ دیکھ لیجیے گا اگر ہری مرچ تیز ہے تو اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں ایک بڑا چمچ اس میں جائے گا سویا سوس سویا سوس آپ زیادہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اپنی پسند کے بتا دیں پہلے کے سارا مسالہ ہنڈر پرسند ڈن ہو جائے ہمیں اسی میں گو بھی ایڈ کر دیں ہے پرائی کیوی میرینیٹڈ پرائی کیوی گو بھی اچھی طرح سے مکس کریں اور پکائیں اگر آپ کو گریوی کم لگ رہی ہو تو پانی آڈ کر کے گریوی بڑھا سکتے ہیں ابس یہ گریوی ہماری بلکل ڈن ہے جتنی گریوی ہمیں چاہیے آپ کے جو آپ کی اپنی ڈیمانڈ ہو سکتی ہے ہمارے لیے اتنی گریوی کافی ہے اور یہ بلکل ڈن ہے ہمارا ویجمن چورین اور یہ بہت مزے کا بنا ہے اور اس کے اوپر آپ سب سپیاز ڈال سکتے ہیں اسٹیج پر کارٹ کر ابھی سیزن نہیں اویلیبل نہیں ہے تو سب اس پیاز سے اس کو گارنش کر سکتے ہیں ہمارا تیار ہے ویجمن چورین آپ کمنٹ میں بتائیے گا آپ کو کیسا لگا اور اگر آپ بھی یہ ٹرائے کر چکے ہیں تو شیئر کیجئے نہیں ٹرائے کیا تو اپنے ویوز دیجئے آپ کو ریسپی کیسی لگی ملیں گی اگری ریسپی میں پھر کسی نئی ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ